چونکہ صحابہ کی زندگی ہی تو حضور کے نام سے تھی اور آقا کریم کی زندگی کے ساتھ اور حضور کی حیات کے ساتھ ہی تو وہ جیتے تھے بلکہ اڑتے تھے اور صحابہ ردوان اللہ مجمعین کے لیے سب سے مشکل وقت حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا آپ نے پڑھا ہوگا سیر میں علماء سے سنا ہوگا حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی حضور کے وسال پر کوئی کہے تو سہی حضور کا وسال ہو گیا ہے مگردن کاٹ کرنا روتے تھے عجیب کیفیت تھی حضرت عبوبہ کے زندگی نے ہاتھ آگے کیا لیکن حضرت عمر جو ہے وہ ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے حضرت بلال چیخیں مارتے تھے عجیب آلتی حضرت سیدہ فاطمہ کہتی تھی سبت علیہ مسائبن لونہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا لوگوں میرے اوپر جو مسئیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں اگر وہ چٹے دنوں پر پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے ہیں اتنی مسئیبتیں آگئی حضور علیہ السلام کے وصال پر یہ صحابہ کی کیفیت حضرت زید بن عبداللہ اپنے باگ کو پانی دے رہے تھے حضرت امام ذرکانی نے لکھا ہے ان کے بیٹے نے جا کے کہا کہ ابا جی کوئی بات سنی ہے انہوں نے کہا بتاؤ بیٹے کیا ہوئے کہا حضور کا وصال ہوگی حضرت زید نے یوں ہاتھ اٹھائے اور سنو انہوں نے کیا کہا اللہم آزہ بسری حتی لا عراباد حبیب محمد آہدہ اے اللہ مجھے اندہ کر دے مجھے نابی نہ کر دے آنکھوں کے چراغ روشن اس لیے تھے کہ تیرے رسول کو دیکھتا تھا اب حضور اگر اس دنیا سے چلے گیا تو میں نے آنکھوں کی چراغ کیا کرنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمالی اور وہ فوراں نابی نہ ہو گئے کسی نے بعد میں ان کے پاس جا کر افسوس کیا کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے بڑا افسوس ہوئے وہ فرمانے لگے تمہیں ہوا ہوگا مجھے تو کوئی نہیں ہوا میں تو حضور کے بغیر کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور حال حضرت فرماتے ہیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ دے رہا جس نے آپ کو دیکھا پھر وہ کسی کو جو ہے وہ اور کیوں دیکھے تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی بلکہ غدابہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے کتب میں آتا ہے صحیح روایات ہیں وہ حضرت فاطمہ تزہرہ کی دہلیز پر سر رکھ کے رویا کرتی تھی اور وہ یافور نامی دراز گوش جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے جس کو ہم اپنی زبان میں گدہ کہہ لیتے ہیں لیکن نسبت رسول سے ہوگی تو پھر اس کو دراز گوش کہیں گے تو وہ قبیلہ بن سلیم کے کوئے میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا چونکہ صحابہ کی زندگی ہی تو حضور کے نام سے تھی اور آقا کریم کی زندگی کے ساتھ اور حضور کی حیات کے ساتھ ہی تو وہ جیتے تھے بلکہ اڑتے تھے اور صحابہ ردوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے سب سے مشکل وقت حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا آپ نے پڑا ہوگا سیر میں علماء سے سنا ہوگا حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی حضور کے وسال پر کوئی کہے تو سہی حضور کا وسال ہو گیا میں گردن کاٹ دوں روتے تھے عجیب کیفیت تھی حضرت عبوبہ کے زندگی نے ہاتھ آگے کیا لیکن حضرت عمر جو ہیں وہ ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار ہوئی حضرت بلال چیخیں مارتے تھے عجیب آلت تھی حضرت سیدہ فاطمہ کہتی تھی سبت علیہ مسائب لونہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا لوگوں میرے اوپر جو مسئیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں اگر وہ چٹے دنوں پر پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے اتنی مسئیبتیں آگئی حضور علیہ السلام کے وسال پر یہ سے عبا کی کیفیت حضرت زید بن عبداللہ اپنے باگ کو پانی دے رہے تھے حضرت امام